عارف نظامی صاحب اگر میں آپ سے شروع کر سکوں اور سب سے پہلے اس حوالے سے آپ سے میں پوچھوں کہ یہ جو انتخابی عمل ایک طرح سے اپنے انجام کو پہنچا ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں اس کے آزادانہ منصفانہ اور شفاف ہونے کے حوالے سے یہ جو زخم لگے ہیں اس انتخابی عمل کو اور جس طرح کی خبریں اب تک آ چکی ہیں اس پورے انتخابی عمل کے حوالے سے تو مطالبہ جو مستقبل کی حضب اختلاف ہے اس کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جو کہ ان تمام شکایات اور الزامات کی تفتیش اور تحقیق کرے آپ کے خیال میں یہ کس حد تک ممکن ہے کہ اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور اگر بنے گی تو اس کا دارہ اختیار یا ٹرمس آف ریفرنس کیا ہوگا وہ کیا حاصل کر پائے گی جی بننی چاہیے پارلیمانی کمیٹی اور میرے خال سے کوئی پی ٹی آئی نے بھی کوئی پوزیٹیب لی ریسپونڈ کیا اس مطالبے کے جواب میں ٹرمس آف ریفرنس میں یقیناً یہ تین ایشیوز ہیں کہ آر ٹی آئیز فیل ہو گیا فارم وٹی فائیب نہیں دیا گیا بعض اگر یہ شکایت ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو گنتی کے وقت نکال دیا گیا تو یہ بڑی سیریس انگیشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کی حکومت کو اب تو پی ٹی آئی دیکھیں حکومت بنانے جا رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ آپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہی ہے آج پی ٹی آئی کا وفت جو ہے وہ آیاز صادق جو سپیکر ہیں ان سے بھی ملا ہے تاون کی درخواست کی ہے وواد چوزری صاحب غالباً ان سے رابطہ کر بیٹھے ہیں جو لڈر آف دی آئی پوزیشن ہیں اور آفوزیشن نے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت اپنے پانچ سال جو ہے نئی حکومت پورے نہ کرے ان کو پورا موقع ملنا چاہیے لیکن یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ لیکن اس کے کچھ متضاد تیزیں بھی آ رہی ہیں مثلا میں عمران اسماعیل کا ایک انٹرویو جو نامزد گوہندر ہے وہ دیکھ رہا تھا جس میں بقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دی ہیں کہ ہم ان کو پیسے نہیں دے گا وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے تو ایک طرف آپ تاون کی ترخواست کر رہے ہیں دوسرے دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو اسی لیے وہاں لگایا گیا ہے اگر تو اسی لیے لگایا گیا ہے سندھ کا گوہندر کہ وہاں کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں تو اس طرح گاڑی آگے نہیں چلے گی پھر صحیح افرہ صاحب خٹک صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو بات چل رہی ہے پارلیمانی کمیٹی کی اس میں کوئی دمخن ہے دیکھیں جناب اثر میں اعتراضات بہت ہیں انتخابات سے قبل کی دھانلی کی ایک لمبی پوری تاریخ ہے کہ کیسے مخالفین کو دھمکایا گیا کیسے ان کو پارٹیاں توڑی گئیں کیسے پارٹیاں بنائی گئیں الیکٹبلز بھیجے گئے مقدمے بنائے گئے وغیرہ وغیرہ لیکن انتخابات کے دن جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت سارے ایسے سوالات جنم دیئے ہیں کہ پارلیمٹ کی حیثیت کے بارے میں اعتبار کے بارے میں سوالات ہیں تو اگر کمیٹی نہیں بننا ہے اور سیاسی پارٹیاں پھر راضی ہیں تو اصل بات یہ ہوگی کہ کمیٹی کا ادار اختیار کیا ہے پارلیمٹری کمیٹی اگر بنے گی تو کیا وہ انتخابات کو کالادم قرار دے سکے گی کیونکہ دیکھئے آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نوے فیصد جو فارم 45 تھے 45 فارم نمبر کا فارم تھا اس پر پولنگ ایجنٹوں کے دسخط نئی ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ ان کی منظوری ان کی بوجود کی بغیر یا ان کی چیک اپ کی بغیر کاؤنٹنگ ہوئی ہے ووٹ گرے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتخابات کے بارے میں بہت ایسے واقعات بھی ہیں سوالات بھی ہیں جس سے ان کی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بایختیار کمیٹی ہو جو واقعی چاندبین بھی کر سکے اور سارے اداروں کی چاندبین کر سکے یہ بھی نہیں ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کو تو یتیم خانہ جان کے اور پچڑائی کرنے رہے کر اور اداروں کے بارے بھی وہ حرف نہ کہہ سکے تو اس طرح نہیں ہوگا ایک بایختیار کمیٹی جس کا در ایکار واضح ہو اور جو اتخابات کو کل ادب کرا دے سکے اور جو سارے اداروں کے بارے میں تحقیقات کر سکے